بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس پاگلوبل ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں فرنس دنیا بار میں کھلاڑیوں کا مذہب کی جانب رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی غیر مسلم ممالک بھی مسلمان کھلاڑیوں کے سلام سے محبت اور ایمان سے برپر واقعات کا اکثر میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک کھلاڑی جنوبی فریقہ کے حاشم آملہ بھی ہیں جن کے حوالے سے پاکستان میں مذہب کی تبلیغ کے حوالے سے بھی اطلاعات حصول ہوتی رہتی ہیں السلام علیکم میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاگلوبل ٹی وی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکیس ٹائک ہمارا چینل گلوبل سپیک سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لائکے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ سر کی مزید اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں بھارتی ریاست گجرات کے شہر سورات سے حیرت کر کے جنوبی افریقہ میں سکونت اختیار کرنے والے خاندان کے چشم و چراغ حاشم محمد آملہ نے کتی مارچ 1983 ڈربن میں آنکھ کھولی کالے اور گورے رنگ کے تنازیات کے دوران مسلمان حاشم آملہ کی جنوبی افریقہ ٹیم میں شمولیت کسی موجسے سے کم نہیں تھی حاشم 1999 میں صوبہ نٹال کے سبائی ٹیم کا حصہ بنے اور مسلسل اچھی کارگردی با جنوبی افریقہ کی انڈر نائنٹین کا کرتان بنا دیا گیا دوہزار دو میں انڈر نائنٹین ورڈ کپ کھلا گیا اس میں حاشم آملہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی ذریعے ٹیم کو فینل تک لے گئے حاشم کی امدہ کھیل دیکھ کر آخر جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے انہیں دوہزار چار میں بھارت جانے والی کومیٹی میں شامل کیا دوہزار چار میں پہلے ہندوستانی نزاز مسلمان کھلاڑی کا عزاز حصل کرنے والے حاشم آملہ اپنے خدادہ صلاحیتوں کی وجہ سے قومی ٹیم کا حصہ بنے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی بہت سی مشکلات ان کو پیش آئیں دنیا کے کئی ممالک کے کھلاڑی مختلف کومپنیوں کے تشہیر سے پیسہ کماتے ہیں اور بورڈ بھی اسپانسرشپ کی مد میں بھاری رقم اصول کرتا ہے لیکن یہاں حاشم آملہ کی ٹیم میں شمولیت کے ساتھ ہی شراب کے لوگوں کا تنازہ اٹھ کھڑا ہوا پہلی بار قومی ٹیم میں شامل ہونے والے حاشم آملہ نے نکالے جانے کا خوف دل میں لیے بغیر شراب کا لوگو شرد پر لگانے سے صاف انکار کر دیا اور ان کے ایمان کی مضبوطی اور مضبوط موقف کے سامنے جنوبی افریقلی بورڈ کو ہار ماننا پڑی اور حاشم آملہ کو بھی جرمانہ ادا کرنا پڑا لیکن انہوں نے کسی صورت شراب کی تشہیر نہ کی حاشم آملہ قومی ٹیم میں شمولیت کے بعد نازیت کی وجہ سے پہلے ہی بورڈ کی نظر میں کھٹک رہے تھے ایسے میں پہلے دور میں ان کی کارکتگی انتہائے مجیوز کن رہی اور حاشم آملہ کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا لیکن ان حاشم آملہ نے ایمان کا دامن تھامن رکھا اور مسلسل کڑی محنت کے بعد ایک پر پھر قومی ٹیم میں جگہ بنائی اور پھر مر کر کبھی نہیں دیکھا اس بارش نوجوان نے پوری دنیا کو اپنی صلاحیوں سے اپنا گرویدہ بنا لی جنوبی افریقہ کی قیادت کا ازاز حصل کرنے والے حاشم آملہ نے ابتدائی نکامی کے بعد ایسا کھیل کھیلا کہ دنیا کرکٹ کیرکارٹ کو تہہ سنیس کرتے گئے انہوں نے ایک سے چوبیس ٹیسٹ میچوں میں چھالیس سے زائد کی عصد سے اٹھائی سنچریاں اور اکیس نصف سنچریاں کی مدد سے نوہزار دو سو بیاسی رنگ بنائے جبکہ ایک سو کاسی ایک روزہ میچوں میں انجا سے زیادہ کی عصد سے ستائی سنچریاں اور انتالی نصف سنچریاں کی مدد سے آٹھ ہزار ایک سو تیرہ رنگ بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا جنوبی فریقہ میں رنگوں نسل کے تنازیت کا مسئلہ بہت پرانا ہے لیکن حاشم عاملہ مسلمان ہونے کے باوجود اسی ٹیم کا حصہ بنے جہاں اپنے ہم مذہب کھلاڑیوں کے لیے بھی تنگ نظر رکھی جاتی تو ایسے میں مسلمانہ کھلاڑی کی شمولیت ایک شاندار مثال ہے ابتدا میں شراب کی تشیر کے معاملے پر ان کا کیریہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے ایمان سے ایک ایچ بھی پیچھے ہرنے سے انکار کر دیا جس پر خدا نے انہیں سرخ روح کیا حاشم عاملہ کو اکثر درانے سفر و مدان میں بھی فارغ وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا گیا حتیٰ کہ کھیل کے بعد تقریبات میں خواتین سے درانے گفتگو نظریں جگا کر بات کرنے کی عادت نے انہیں دوسروں سے ممتاز بنایا حاشم عاملہ کو مدان میں دہشت گرد کے تانے بھی سننے پڑے لیکن اس عظیم خلاڑی نے اپنے کردار سے مخالفین کو خموش کروایا اور اب اطلاعات یہ ہے کہ عظیم بلے باز کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد محضر کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں ایمان کی مضبوطی اور مزید کامیابی ادا فرمائے امید ہے فرنس کے یہ چھوٹی سی معلومت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ہمارا چینل پاک گلوبل ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضروران کر لیں تاکہ سرگم زیدہ انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تابتہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ